اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیئرز یا نکیانیول اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وجاہت جو کہ کہتا ہے کہ دیکھو ذر باپ کی ماں میں چاہتا ہوں کہ تم معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو جس پر ذہب کی ماں کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ مجھے جب میں وجاہت کہتا ہے کہ دیکھو اگر ذہب جارہ کو پسند کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے بھی سوچنا چاہیے جس پر ذہب کی ماں کہتا ہے کہ ہر کس نہیں میں ایک مرتبہ یہ غلطی کر چکی ہوں ذر باپ کے معاملے میں لیکن میں ذہب کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی اور اس لئے بہتر ہوگا وجاہت صاحب کہ آپ بھی اس پاتھ کے لئے مجھے فورس نہ کریں جس پر وجاہت کہتا ہے کہ دیکھو میں فورس نہیں کر رہا میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں تم خود دیکھو جب ذر باپ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے تو ذہب کیوں نہیں اس لئے ایسا نہ ہو تمہارے اس غلط فیصلے سے ذہب کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے بس میں تو یہی تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں نفس ہی میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر حلیمہ جو کی رزوان کے حرکتوں سے تاہبا کر پہنچ جاتی ہے اس کی ماں کے پاس اور اسے اس کی شکایت کرتی ہے کہ آخر آنٹی آپ سمجھاتے کیوں نہیں کیوں اس تہا سے رزوان میری بہن کی زندگی پر بات کرنا چاہتا ہے آپ سنچائیں رزوان کو جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بس کرو بیٹا میں اچھی تہاں سے جانتی ہوں کہ تمہاری بہن بینہ میرے بیٹے کو پسند کرتی ہے حلیمہ کہتی ہے کہ خدا کے لئے خالہ کیا ہو گیا ہے میں اپنی بہن کو اچھی تہاں سے جانتی ہوں وہ تو کرن کے دیور سے محبت کرتی ہے اور اسی سے ہم اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں لیکن رزوان بار بار پیچھ میں آ جاتا ہے جس پر رزوان کی ماں کہتی ہے کہ لیکن یہاں پر خود آ کر تمہاری مامی جان اس کے رشتے کی بات کر کے گئی تھی یہاں تک کہ اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تم اتنا جہیز دوگے کہ بس یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھ لکی ہوں تو لائک کر دیجئے گا